مافیا اتیق احمد کے بیٹے علی وہ اس کے گرگوں کے خلاف پریاگراج پولیس نے کیس درج کیا ہے آروپ ہے کہ انہوں نے ایک زمین پر قبضہ کر اسے چھوڑنے کے لیے تیس لاکھ روپے رنگداری کی مانگ کی ہے پولیس نے رنگداری اور دھمکی دینے کو لے کر مقدمہ درج کیا ہے کساری کے افجل نے اتیق کے بیٹے علی، اتیق کے گرگے اساد کالیا، التمش، پیجان پر مقدمہ درج کرایا ہے افجل نے آروپ لگایا کہ اس کی ایند دینپور میں ستھت جمین پر آروپیوں نے قبضہ کر لیا اور زمین چھوڑنے کے بدلے تیس لاکھ روپے کی رنگداری مانگی ہے پیڑت کے مطابق، التمش اور فیجان نے کہا کہ جیل میں بند علی اور اساد بھائی نے کہا ہے کہ اگر زمین لینی ہے تو تیس لاکھ روپے بدلے میں دینی ہوگی اتیق گینگ کے رنگداری کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے پوردھ ودھائک آصف جعفری کے بھائی واسک جعفری کا آروپ ہے کہ کریلی کے ساٹھ فیٹ روڈ پر انہوں نے زمین خریبی تھی جب اس پر نرمان کر آیا جا رہا تھا تب اتیق کا بیٹا علی اور اس کا گرگا اساد کام رکوا دیتے ان دنوں دونوں جیل میں بند ہیں لیکن اساد کے جیجا کے مادھیم سے انہوں نے واسک جعفری سے دس لاکھ روپے کی رنگداری مانگی ہے پیڑت کی شکایت پر کریلی پولس نے اتیق کے بیٹے علی، اتیق کے گرگے اساد اور امران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے بتا دیں کی امیش پال ہتیاکان میں اتیق احمد کے پورے پریوار سمیت اس کے گرگوں کو آروپی بنایا گیا تھا بیتے دنوں لکھناؤ جیل میں بند اتیق کے بیٹے محمد عمر اور پریاغرات جیل میں بند دوسرے بیٹے علی کی اپھرن اور رنگداری کے ایک کیس میں جیوڈیشل رمان کو منجوری مل چکی ہے اتیق کی ہتیا کے بعد دونوں بیٹوں پر ان کے قریبی بیلڈر نے نامجد مقدمہ درج کر آیا تھا اسی کیس میں اب علی اور عمر کی نیائک حراست منجور ہوئی ہے